موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پرورام بصیرت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں گزشتہ بہت سارے عنوانات پر ہماری نشستیں ہو چکی ہیں آج ایک اہم ترین عنوان کے ساتھ پھر میں حاضر خدمت ہوں مختلف عنوانات کے ساتھ ساتھ ایک اہم ترین عنوان صدقہ جو ہر انسان کی زندگی کے اندر مختلف مراحل سے مختلف مشکلہ سے بچاتا ہے اور ویسے بھی صدقہ دینے سے انسان کی آخرت درست ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دلچسپ دیس ہے فرمایا کل معروف ان صدقہ ہر بلائی صدقہ ہے تو صدقہ صرف کسی کو پائسہ دینا یا جانور زبکر دینا کسی کی امداد کر دینا یہ مختلف صورتیں ہیں صدقہ کی کسی کو قرض دینا بھی صدقہ ہے کسی کی مشکل کو آسان کرنا بھی صدقہ ہے کسی کو کپڑے پہنا دینا بھی صدقہ ہے اور اگر کسی نے کسی کو پانی پیلا دیا یہ بھی صدقہ ہے کسی کو کھانا کھلا دیا یہ بھی صدقہ ہے لیکن کچھ صدقے کے مطالق آج میں احادیث آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلی مسلمن صدقتن ہر مسلمان پر صدقہ ہے صحابہ ارز کرنے لگے یا رسول اللہ اگر وہ یہ صدقہ نہ کرنے کی استطاعت رکھتا ہو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے ہاتھ سے کام کرے خود نفع اٹھائے اور پھر وہ خیرات کرے صدقی کی اہمیت کا اندازہ اس پاس سے لگا جا سکتا ہے کہ اگر استطاعت نہیں ہے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو پھر وہ کام کرے اور کام کرنے کے بعد جو نفع حاصل کرے اس نفع میں سے اللہ کی راہ میں ضرور خرش کرے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرص کی حضور اگر یہ بھی کام نہ کر سکے قَالُوا فَإِلَّمْ يَسْتَتِعْا وَلَمْ يَفْعَلْ اگر وہ یہ بھی استطاعت نہ رکھے کہ وہ کام کرے قَالَ فَلْيَعِيُعِينَ ذَاتَ الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر وہ یہ بھی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ کام کر کے کما کر کسی کو فائدہ دے خیرات کرے صدقہ کرے تو حضور فرماتے ہیں کسی مظلوم حاجت مند کی حاجت کو پورا کر دے تو یہ بھی اس کے لئے صدقہ ہے بلکہ صحابہ نے پھر عرض کی قَالُوا فَإِلَّمْ يَفْعَلْهُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بھی استطاعت نہ رکھتا ہو یہ بھی کام نہ کر سکتا ہو پھر حضور نے فرمایا قَالَ فَلْيَأْمُرْ بِالْخَيْرُ تو اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے پھر صحابہ نے عرض کی قَالُوا فَإِلَّمْ يَفْعَلْ یا رسول اللہ اگر یہ بھی نہ کر سکے کسی کو نیکی کی دعوت بھی نہ دے سکے اچھی بات نہ کہہ سکے اس میں یہ بھی قوالٹی نہ ہو بات کرنے کے بھی تو پھر وہ کیا کرے فرمایا قَالَ فَيُمْسِقْ عَنِ الشِّرِّ فَإِنَّ لَهُ صَدَقَ پھر وہ برائی سے رکے تو یہ بھی صدقہ ہے یعنی کہ اپنے آپ کو برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے تو صدقے کی مختلف اقسام میں سے ایک قسم دلچسپ اور بھی ہے جو حالات حضرہ میں دیکھنے میں محسوس کی جا سکتی ہے ہم لوگ صرف پیسہ دے کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے صدقہ ادا کر دیا لیکن صدقے کی ان زاویوں کو دیکھا جائے تو ہم بہت سارے مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں اور بہت سارے مسلمان جن کی نگاہیں ہمارے جانب ہوتی ہیں وہ کچھ لینا چاہتے ہیں وہ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کچھ مدد کے طلبگار ہیں لیکن ہماری سوچ توجہ خیال اس جانب نہیں ہوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری عدیث میں آقا فرماتے ہیں اگر دو بندوں کے درمیان کسی نے انصاف کر دیا تو یہ انصاف کرنا دو بندوں کے درمیان یہ بھی صدقہ ہے کئی لوگ ایسے ہیں جن میں جھگڑا ہو جاتا ہے مسائل بن جاتے ہیں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں ناتے ٹوٹ جاتے ہیں دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں خاندان ٹوٹ جاتے ہیں تو اگر کوئی شخص صدقہ کرنا چاہتا ہے اور کوئی کام نہیں کر پاتا تو دو گروہوں کے درمیان دو بندوں کے درمیان دو بھائیوں کے درمیان انصاف کر کے صلح کروا دے تو حضور علیہ السلام کے عدیث کی مطابق وہ بھی صدقہ ادا کرتا ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عدیث کے آگے والا حصہ بھی بڑا دلچسپ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَتٍ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا اَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ اور اگر کوئی اور صدقہ نہیں کر سکتا تو یہ صدقے کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص کو اس کے گھوڑے پر مدد کر دیکھ کہ اس پر اسے سوار کر دے یا اس پر اس کا سمان چڑھا دے تو یہ بھی صدقہ ہے تو گھوڑے پر کسی کو چڑھا دینا یا اس کا سمان اٹھا کر اسے پکڑا دینا یہ بھی صدقہ ہے تو حالاتِ حضرہ میں تو گھوڑا بہت کم پایا جاتا ہے تو سیم حالاتِ حضرہ میں اس عدیث کو اگر عمل کی اجائز پر تو گھوڑی پر اگر بزرگ چل رہا ہو اور وہ چڑھنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو چڑھ نہ سکتا ہو تو اسے سہارہ دے کر اسے گھوڑی میں چڑھا دینا یا اس کا سمان اوپر اٹھا کر وہ لے کر نہ جا سکتا ہو تو اس کا سمان اٹھا کر اس کی مدد کر دینا تو رحمتِ قونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مطابق یہ بھی صدقہ ہے آئیے مل کر ہم ان مختلف زاویوں سے جو حضور علیہ السلام نے صدقے کی مطالق ہمیں تاقید فرمائی ہے اس پر عمل کی کوشش کرتے ہیں آخری حدیث کا حصہ حضور علیہ السلام نے فرمایا وَالْقَلِمَةُ صَدَقَةُ اگر یہ سارے صدقے نہیں کر سکتے تو اچھی بات کہہ دینا بھی صدقہ ہے مسکرانا بھی صدقہ ہے کسی کی جانب مسکرانا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے کسی کو خوش کر دینا بھی صدقہ ہے کسی کا حوصلہ بلند کر دینا چاہے میں یہ بھی صدقہ ہے تو یہ سارے صدقے اگر ہم ان میں سے کوئی ایک بھی اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو ہمارے معاشرے میں امن محبت اور اخوت کا نور پیدا ہو سکتا ہے دعا گو ہوں اللہ عزوجل ہمیں ان صدقات سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ صدقات ہماری دنیاوی زندگی کے لیے اور اخروی زندگی کے لیے بھی بہت اچھے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ